بسم اللہ الرحمن الرحیم ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ جہاں اپنی اس مجاہدانہ زندگی میں رہے ہیں خاص طور پر راولپنڈی کے علاقے میں وہاں ایک بزرگ احمدی بزرگ ڈاکٹر برگیڈیر زیال حسن صاحب جو اس وقت ناظم ظلہ انصار اللہ تھے ان کے بارے میں ان کی زندگی کے بارے میں ان کے اتعارف کے بارے میں ہم ان سے پوچھتے ہیں اور کچھ ان کے مطلق جو ایمان فروز واقعات ہیں وہ بھی ہمیں سنائیں گے جو برحال دلچسپی سے خالی نہیں ہوں گے اور سننے والوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو پسند آئے تو ان بزرگ ڈاکٹر برگیڈیر زیال حسن صاحب کی روح کو سواب کے لیے دعا کریں جی ڈاکٹر سار جزاک اللہ ناظرین کو یہ بھی بتانا ایک اچھی بات ہوگی کہ ہم اس وقت جرمنی کے شہر ویزبادن جو کہ اس صوبہ کا ہیڈکوارٹر ہے اس کے شہر ویزبادن سے ہم اشفاہ سٹوڈیو سے بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ چونکہ یہ بات اس لیے بھی بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بے شمار بے انتہا احسانات ہمارے اوپر دن رات نازل ہوتے ہیں احمدیت کی سلسلہ کی برکت سے تو اس کا ذکر کے طور پر اس کی احسان کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جماعت پر کیسے احسان کر رہا ہے تو جیسے کہ ڈاکٹر ناصر خان صاحب جو کہ میرے ایک دوست ہیں اومیوپیتھک بہت اچھے ڈاکٹر ہیں اور ان کا ایک چینل جو اشفاہ ہے وہ بھی چل رہا ہے تو اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے تو بہرحال آج کی اس محفل میں خوشکسمتی سے جس بزرگ انسان کا ذکر کرنا ہے وہ ان کا نام نامی جو ہے وہ برگیڈیر زیال حسن صاحب برگیڈیر ڈاکٹر زیال حسن صاحب تو یہ ان کے نام کے اندر ہی ان کا جو عہدہ جہاں سے وہ ریٹیر ہوئے برگیڈیر کے اس رینک سے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فوجی ڈاکٹر تھے اور خاص طور پر یہ منیجمنٹ کے شعبہ سے ان کا زیادہ تعلق تھا میڈیسن کے ویسے وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھے تو بہرحال ان کے ساتھ میرا جو رابطہ ہے یا ان کے ساتھ تعلق ہے وہ شروع ہوا ہے یہ انیس سو بیاسی سے لے کے تو انیس سو نوے تک کی دہائی میں تقریباً آٹھ سال آپ تقریباً آٹھ سال میں گجر خان ظلہ راورپنڈی میں رہا تو اسی دوران میں چونکہ وہ نازمِ ظلہ چار پائیں سال تک رہے تو اس دوران ہی میرا ان کے ساتھ تعلق ہوا اس وقت وہ آن ڈیوٹی تھے یا ریٹائر ہو گئے تھے نہیں اس وقت وہ ریٹائر ہو چکے تھے اور ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ پشاور میں بھی کافی دیر رہی اور پشاور سے پھر ان کی جب ریٹائرمنٹ ہوئی تو یہ پھر راورپنڈی میں آ کے سیٹل ہو گئے یہ راورپنڈی میں رحمان پورا ایک محلہ ہے جس میں ہمارے امیر فضل الرمان صاحب بھی رہتے تھے تو اسی حلقے میں رحمان پورا والے حلقے میں برگیڈیر زیادلہ صاحب کا ایک اپنا ذاتی مکان تھا جس میں وہ اپنی فیملی سمیت رہتے تھے تو جب میں نے ساتھ ان کے تعلق بنا اور تعرف ہوا تو میں نے ان کو اس طور پر دیکھا کہ وہ سلسلے کے سلسلہ نظام جماعت کے ایک عاشق انسان تھے اور ان کا ہر بات ان کا ہر کام جو ہوتا تھا وہ اس بات سے اس بات کی گمازی کر رہا ہوتا تھا کہ اگر آپ پانچ منٹ دس منٹ ان کے پاس کھڑے ہوں یا بیٹھیں تو ان کے بغل میں کچھ کاغذات انہوں نے اٹھائے ہوئے ہوتے تھے اکثر اور ان کاغذات میں یا تحریک جدید کی ادائیگی کے سلسلے میں کچھ کاغذات ہوں گے انسان اللہ کی اجلاسات ہونے کے سلسلے میں کچھ کاغذات ہوتے تھے اور کچھ دوراجات کا پروگرام بنا کے یا تبلیغی جو نشیستیں ہوتی تھی اس سلسلے میں ان کی جو کاغذات ہوتے ہیں اکثر ایسا ہوتا تھا تو اس سے ایک تو یہ بات ہے جو ظہر میں نظر آتی تھی دوسرا یہ ہے کہ جب انسان سے ملاقات ہوتی تو وہ ہر ایک کے ساتھ ہنس کے مسکرا کے انہوں نے بولنا اور خاص طور پر جو مبلغین ہیں اس وقت کے زمانے میں میرے پاس میرے ساتھ دین محمد شاید صاحب ہوتے تھے اور میں گجر خان میں ہوتا تھا تو دراصل میں ہمارے مبلغ تو اس ٹائم اس زمانے میں مربیان تھوڑے تھے تو زلے کے مربیان میں میں تھا اور ہیڈ کوارٹر پر راول پنڈی شہر میں دین محمد شاید صاحب تھے تو یہ ہم دونوں کے ساتھ ان کا تعلق اکثر زیادہ رہتا تھا اور ایک خوش قسمتی یہ بھی تھی کہ اس زمانے میں چودری احمد جان صاحب اللہ تعالی ان کو جنرلت الفردوس میں جگہ دے اور ڈاکٹر زیال حسن صاحب کو بھی اللہ تعالی جنرلت الفردوس میں جگہ دے یہ ان کی ٹیم کے ایک بہت بڑے رکم تھے بلکہ اس ٹیم کے انچارج تھے اچھا جو چودری احمد جان صاحب کی زلہ امارت کی جو کام کرنے والے ٹیم تھی وہ بڑے بڑے لوگ تھے سارے مثلا اگر میں آپ کو دو چار نام بتاؤں تو اس میں عبدالغفار ڈار صاحب تھے وہ اکثر دورہ جات پہ وہ بھی ساتھ ہمارے جاتے تھے اسی طرح ایک شریف صاحب چودری شریف صاحب تھے جو کہ بائی نمبر چونگی پہ رہتے تھے وہ تبلیغ کے اسلاح ارشاد کے سیکرٹری ہوتے تھے اسی طرح مبارک بیگ صاحب ایک بہت بڑے ایک مخلص اور نیک اور تحجد گزار اور ہمدرد سرسلہ ایک انسان تھے وہ بھی اس ٹیم میں شامل ہوتے تھے چودری مبارک احمد صاحب جنرل سیکٹری بہت لمبار سا اور بعد میں نائب امیر بھی وہ بھی اس ٹیم میں شامل ہوتے تھے تو اس طرح اس ساری ٹیم کا جو کام تھا ورک تھا وہ چودری احمد جان صاحب جو تھے زلہ کے امیر وہ اصل میں وہ کرتے تھے تو ڈاکٹر صاحب کی ایک جو نمائیں اور خصوصیات جس طرح آپ نے کہا ہے کہ آپ جب ان کے ملے تو کیا آپ کو امپریشن یا تاثرات کیا ملے تو ان کی ایک یادت تھی کہ ان میں مہمانوازی کا جو انصر تھا وہ بہت عالی قسم کا تھا ٹھیک ہے تو وہ خاص طور پر سلسلے کے لوگوں کے ساتھ چونکہ وہ آتے بھی تھے جاتے بھی تھے دورجات میں بغیرہ بغیرہ تو وہ پھر یہ پسند کرتے تھے کہ مرکز کا کوئی اعتماع ہوا ہے کوئی میٹنگ ہوئی ہے مرکز سے کوئی بندہ آیا ہے مربیان ہے سارے کٹھ پھر جب وہ میٹنگ ختم ہونی ہے یا اعتماع ختم ہونا ہے یا مجلس ختم ہونی ہے پھر آخر پہ ان کے گھر میں دعوت ضرور ہوتی تھی ماشاءاللہ اچھا یہ ایک پکی بات تھی بڑے کھلے دل کے آدمی تھے ہاں بہت ہی کھلے دل کے آدمی تھے تو لیکن ایک بات اس میں یہ بھی مدنظر رہے کہ وہ دعوت تو بڑے کھلے دل سے کرتے تھے لیکن کوئی ایسی بات اس میں ہو جائے اگر یا کوئی مشورہ دے کہ جی یہ کھانا جو ہے نا فلاں ہوتل پہ بہت اچھا بنتا ہے اچھا وہ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اچھا وہ کہتے تھے کہ یہ ہوتل پہ جا کے آپ نے جو ان بزرگوں کو کھانا کھلانا ہے اس پر دس ہزار خرچ آنا ہے میرے گھر میں اگر کھائیں گے تو وہ دس ہزار میں سے ایک ہزار بھی آپ کو نہیں دینا پڑنا اچھا اور میں نے وہ دو ہزار میں گھر بیٹھ کے کھلا دینا ہے ویری گوڈ تو سلسلے کے پیسے کو تھوڑے یعنی طور پر استعمال کرنا اور بچت کرنا بچت کرنا یہ بھی ان کے ذہن کے اوپر ہمیشہ نقش تھی ہوا کہ سلسلے کا پیسہ ہو اور اس میں زیادہ اخراجات نہیں ہونے چاہیے تو اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا ایک دفعہ لطیفہ بھی ہوا تو تھوڑا ایک اچھا سٹاپ کر لیں جی جی ہاں ٹھیک ہے